اب آتے ہیں تاج حیدری صاحب کے کتاب کے متعلق الرحمت المہدات فی اثمات عظمت السادات اچھا ان کا جو سرمایہ ہے زاکرین کا اکثر مواد اسی کتاب سے لیتے ہیں اور ان کا جو صاحب زادہ ہے تاج حیدری صاحب کا ان کے پاس بھی کوئی ان کے پاس اپنی کوئی بات نہیں وہ اپنے والد ہی کے باتوں کو دوراتے رہتے ہیں اچھا اس کتاب دارالتبلیغ الامامہ میں چپی ہے اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو لگا دے پورے جتنے سیادت سے منصوب لوگ ہیں ان کو لگا دے کہ بھئی یہ سب مصطفی ہیں لازمی بات ہے ان اللہ استفاہ آدم ونوحا اللہ نے استفاہ کیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو استفاہ کیا وآلہ ابراہیم وآلہ عمران آلہ ابراہیم وآلہ عمران علیہ السلام کو اگر اس سے آپ لیتے ہیں استفاہ تو پورے عرب بھی کیونکہ یہ سب اگر نسل مراد لیتے ہیں آل عمران سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آل عبی طالب علیہ السلام مراد لیتے ہیں آل عمران کیا مراد ہے آل عمران سے مراد وعی میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے اور لیکن اہل عبیت علیہ السلام کے حدیث میں آل محمد علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر تا من حاج السادقین میں اس میں فارسی زبان کی تفسیر ہے اس نے کہا یہ حدیث موجود ہے کہ آل عمران سے مراد ابو طالب علیہ السلام ہے وہ فارسی میں لکھائے ہو لیکن وہ کوئی اپنا مصدر نہیں بتاتا وہ اتنے اعتبار نہیں ہے اس طرح کے بغیر مصدر کے بتائے ہوئے وہ بھی ایک فارسی کی تفسیر میں بہرحال وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے اگر آل امران سے مراد آل ابو طالب ہوں بھی لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آل محمد علیہ السلام کا لفظ تھا جیسے حدیث میں موجود ہے وہ صحابہ نے نکال دیا اس سے پورا آل محمد علیہ السلام سے سب جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں اس سے مراد نہیں ہو سکتا اس سے صرف مراد معصومین ہے کیونکہ میں نے وہ حدیث آپ کو دکھا دیا کہ استفاہ سے کیا مراد ہے یہاں پھر اس آیا میں استفاہ میں استفاہ سے ان اللہ استفاہ آدم ہے لہنے آدم کو استفاہ کیا یعنی اس کو عسمت دیا ہے اس کو حجت بنایا ہے اس کو نبوت دیا نوحن انوح علیہ السلام کو اللہ نے استفاہ کیا تو اس کو عسمت دیا ہے حجت بنایا ہے اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے اس کو نبی بنایا تو یہ سب کے لیے نہیں ہیں پھر آل ابراہیم آل ابراہیم میں تو پورا عرب آل ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے یہود سب عزت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے کوئی کہتا ہے کہ وہ سب مصطفیہ ہیں کوئی اس سے مراد صرف اور صرف مصطفیہ جو ہیں وہ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں یہ بھی کوشش کرتے ہیں یعنی متحرکتنا ہے یہ آیت عصمت پہ دلالت کرتی ہے یہ کیا قیدت کہتا ہے یہ ان کے بیوقوفی دیکھیں ان کے جہالت دیکھیں اور ان کے بینصافی دیکھیں جہالت کے امواج دیکھیں بلکہ جہالت کے طوفان کے اس سے مراد سب جتنے سیادت سے منصوب لوگ ہیں بنی حاشم سے منصوب لوگ ہیں وہ سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں تو یہ نصوص متواترہ کے خلاف ہے نصوص کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں صرف اہل بیت علیہ السلام اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے اس آیت شریفہ کوئی اور شامل نہیں ہے اور میں نے آپ کو کتنے کارنامے دکھا دیئے جو وہ لوگ دیکھیں انبیاء ہمارے زمانے میں جو اس لوگ سید کہلاتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے یعنی ان کو یہ سید کہلاتے ہیں انٹیک اپنے علاقوں میں ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں لیکن یہ سو فیصد اس شخص کو بھی نہیں بتا جو اس خود کو سید کہلاتا ہے کہ وہ واقعا یعنی اس طرح بہت کم لوگ ہوں گے یعنی کو سو فیصد یقین ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیادت ہمارے زمانے میں جو سیادت ہے کیونکہ تائم بہت تائم تائم جو ہمارا ڈسٹنس ہے حلیبیت علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک بہت لمبا حلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں کیونکہ بنی حاشم کو بہت سہولتیں ملتی تھیں اور لوگ ہمیشہ احترام کرتے ہیں خمص دیتے ہیں ہدایہ دیتے ہیں احترام کرتے ہیں تو اس وجہ سے اور حکومتیں بھی ان کو بہت سارے سہولیات دیتے تھے ٹیکس وغیرہ سے ان کو چھوٹی ملتا تھا اور ان کو ترقی زیادہ جلدی ملتا ہے کسی ادارے میں پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا تو بہت سارے لوگوں نے سیادت کا ادعا کیا ہے اس میں شک نہیں ہے اور اب یہ علاقے میں جو مختلف علاقوں میں جو لوگ سید کہلاتے ہیں کیا واقعی یہ سید ہیں یا نہیں ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ سید بن گئیں یہ تو سب کو معلوم ہے اور جو لوگ پرانے زمانے سے سید ہوتے آ رہے ہیں وہ ان کے متعلق بھی مثلا دو سو سال تین سو سال پہلے سے وہ سید کہلاتے آ رہے ہیں اس طرح نہیں یہ کہ صرف سرنا انیس سو سنتالیس میں لوگ نقلی سید بنے ہیں پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ نقلی بنتے تھے بلکہ پرانے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں حساب کتاب اتنا نہیں ہوتا تھا رفت آمد بہت آسان مشکل تھا اگر ایک شخص آ جاتا ہے مثلا فرمز سے یا بخارہ سے یا سمرقن سے یا تبریز سے یا سبزوار سے آ جاتا ہے حیدر آباد میں پہنچ جاتا ہے یا کسی پہندس دیلی وغیرہ میں پہنچ جاتا ہے لوگ اس کو نہیں جانتے وہ سیادت کا ادعا کرے اور ایک اور ایک شجرہ نامت دکھائے لوگوں کو تو اس کو اگر حالات اس کے لئے مناسب ہوں تو اس کو سید مشہور ہونے میں زیادہ دقت نہیں لگے گا تو عرض یہ ہے کہ سیادت ابھی جو سیادت ہمارے ہاں چل رہی ہے اس کا اس کا ثبوت کیا ہے انڈرپننگ جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے یا تو شہرت ہے علاقے میں مشہور ہیں یا تو شجرہ اور یہ یہ اتنے زیادہ معتبر چیزیں نہیں ہیں شہرت کبھی یعنی سو فیصد انسان یقین نہیں کر سکتا واقعا سید اور پھر جو شجرہ نام میں ہیں اللہ جانتا ہے کم میں سے کون سیئے کون غلط ہے اور اب جو بعض لوگوں نے شروع کہا کہ ہم دی اینے سے چیک کرتے ہیں دی اینے سے کہاں پتا ہے دی اینے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کسی میں عرب کا خون ہے یہ پتا چل جاتا ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المؤمنین علیہ السلام کا امام جعفر صادق علیہ السلام ان لوگوں کا دی اینے کسی کے پاس نہیں ہے ان کے کروموسومز کے جو کورز ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ٹھیک ہے اب پتا چل جاتا ہے کہ اب عرب میں لیکن یہ یہ سادات میں سے ہیں یہ بنی حاشم میں سے ہیں یہ بنی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے ہیں یعنی سے پتہ نہیں چلتا یہ بات ہے بلکہ ابھی جورجینے ٹیسٹس ہوئے ہیں پاکستان ہندوستان میں وہ تو اکثر آپ کو پتہ ہے وہ تو جو ہمارے سید بھائیوں ان کے لئے باعث سے بہت لازاری ہے بہرحال اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی سید نہیں ہے تو یہ اینڈ آف دی ورلڈ نہیں ہے اصل جو ہے ہمارے جو سید بھائیوں وہ شیعہ تو ہیں نا شیعہ تو ہیں اصل جو حصیلت ہے وہ تو شیعہ تشیعہ کے ایمان کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاج حیدری صاحب تینما یرید اللہ علیتہ بانکم رجسہ اہل البیت ویتحر ویتحرکم تتیر ہے اس میں پورا سب متحر یہ فراد ہے اور یہ نس کے خلاف یہ مذہب کے خلاف ہے یہ ضروریات کے خلاف متحر صرف چودہ معصومین علیہ السلام اس میں سب لوگ شامل نہیں ہیں میں نے آپ کی خدمت میں کیا دکھا دیئے پچھلے کئی دو تین پروگراموں میں وہ لوگ جن کے سیادت میں کوئی شک نہیں تھا دیکھیں بہت فرق ہے ہمارے زمانے میں جو سید بھائی رہتا ہے ان کے سیادت میں شک ہو سکتا ہے کوئی ہوگا کسی کو یقین ہوگا لیکن بہت سارے ہوں گے کہ ان کے سیادت میں انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعاً یہ ان کے نسل سے ہو سکتا ہے ان کے پردادات دسویں پوشت پندرویں پوشت وہاں پہ کسی نے فراد کیا ہو لوگوں کو یا لوگ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو اب یہ متنا مشہور مرجع ہے مثلا آیت اللہ سعید اب القاسم خوئی اس کے سیادت میں کتنی کتنی باتیں چل رہی ہیں آیت اللہ سعید اب القاسم خوئی الموسوی خوئی ٹھیک ہے نا بہت سارے ان کے نجف کے پرانے علماء کہتے ہیں کہ اس کے باپ جو ہوتا ہے اس کی باپ کی والدہ نے کسی سید سے شادی کیا یعنی یہ سید کے گھر پلا بڑا ہی ہے یہ لوگ سید نہیں ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی شاگرد ان کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ سید نہیں ہے یہ واقعاً سید ہے ابھی نجف کے نجف اشرف کے پرانے جو گرانے انسادات کے وہ اس کے متعلق ان کے پاس بہت سارے حافظات ہیں اس کے سید اب القاسم خوئی کے تو اس طرح پرانے زمانے میں تو اس طرح تو ہوتا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے وہ لوگ جو واقعاً ان کی سیادت معلوم تھی مثلاً حسن المثنہ ہے عبداللہ ابن الحسن المثنہ ہے یا محمد نفس زکیہ جس کو کہلتا ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنہ ہے یا عیسیٰ ابن زید یہ تو واقعاً یہ تو شجرہ نہیں بنایا ان لوگوں نے محنت کر کے یہ تو واقعاً سید ہے اب یہ ان لوگوں کے انحرافات میں نے آپ کو کتنے بتا دیا روایات احادیث میں ایمہ تحرین علیہ مسللات و حسن کے اولاد میں سے حضرت امام رضا علیہ السلام کے بائیوں کے پاس میں نے کچھ جملے بتا دیا اب میں نے تفصیل سے نہیں بتایا آپ کے خدمت میں مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید کبھی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ اگر یہ پورا نسل مصطفیٰ ہے تو پھر یہ کیوں ہے کیوں حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے اکثر اولاد امامت سے پھر گئے اگر یہ پورا نسل مصطفیٰ ہیں تو کیوں ایمہ تحرین علیہ السلام کے انصار میں سعادات کی بہت کمی ہے فاطمہ کی بہت کمی ہے اکثر ساتھ اصحاب ایمہ علیہ السلام اجنبی ہیں عرب کے مختلف قبائل سے کوئی یمن سے ہے کوئی کوفے سے ہے کوئی امس ہے کوئی نشابور سے کوئی کابل سے لیکن سعادات بہت کم آپ کتب میں دیکھئے سوائے امام حسن علیہ السلام کے پیدان کربلام ہے کہ ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحب زادے امام حسن علیہ السلام کے صاحب زادے ان کے اپنے فرزن شہید ہوئے ہیں باقیہ امی تحرین علیہ السلام کے ساتھ اتنا اس طرح نہیں تھا ان کے اپنے لوگ کم تھے ان کے ساتھ اور اکثر ان کے اصحاب میں اجنبی تھے بہرحال اور رواعت میں بھی سعادات بہت کم ہے اور اتنے اولاد ام علیہ السلام تھے جو امامت سے پھر گئے طریقی ایمان سے پھر گئے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اس میں کسی قسم کی ججک نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی امام زادہ ہے تیگہ نا اگر اس نے امامت کا ادعا کیا تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے اگر کوئی شخص امام زادہ ہے اور وہ واقعا امام نہیں ہے اس نے امام امامت کا ادعا کیا اس کے کفر ہونے میں شک ہی نہیں ہے ابو باقر عمر کو ہم کس لئے دین سے خارج قرار دیتے ہیں یہ کوئی چھٹی نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی اس خاندان سے وہ امامت کا ادعا کرے تو اس کو چھٹی ہے اگر شراب حرام ہے تو سب کے لئے حرام ہے امامت کا جوٹا ادعا کرنے والے بلکہ یہ امامت کا جوٹا ادعا کرنے والے کے روایات کہ اس میں کافر قرار دیتے ہیں اس کا شہن صدور بھی سادات ہیں اکثر روایات کہ اگر ایک شخص امام نے یہ امامت کا ادعا کرتا یہ کہ حضرت سمروی ہے حضرت امام باقر علیہ السلام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان ایمہ تحرین علیہ السلام اور یہ حضرات مبتلاتے ہیں سمجھ میں آری نا آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں مبتلاتے ہیں جھوٹے ایمہ کے ساتھ ان کے اپنے خاندان سے ان کے کزنز یہ ان کے لئے صادر ہیں کہ وہ کافر ہیں بہرحال